آج کی میں اپنی ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے ٹاپک پہ جو کہ بہت ہی کومن ہے خاصوں پر جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان میں لیکن ضروری نہیں ہے یہ آپ کو بچپن میں ہی ہو کچھ حضرات کو جو ہے یہ ان کی ایڈلٹنیس میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ کیا ہے چکن پوکس چکن پوکس جو ہے یہ ایک وائرل انلس ہے جسے ایک سپیشل وائرس جسے ہم لوگ ویرسیلا زوستر وائرس کہتے ہیں یہ کوس کرتا ہے اور اس کی ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے پھیلتا ہے اس میں سائن اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں یعنی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے کہ یہ پھیلتا کس طرح ہے اس کا جو مین جو پھیلنے کا ذریعہ ہے وہ ہے سانس لینا یعنی ریسپیریٹری ڈروپلیٹس کے تھو جو ہے یہ پھیلتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا جو پھیلنے کا ذریعہ ہے وہ ہے کونٹیکٹ کے تھو ذاری بات ہے جب آپ پیسے سے ملتے ہیں آپ پیسے سے ہاتھ ملاتے ہیں کونٹیکٹ ہوتا ہے سکن کے تھو تب بھی جو ہے یہ وائرس جو ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے ضروری جو ہے یہ جو وائرس جب منتقل ہوتا ہے تو اس میں خاص پیرڈ ہوتا ہے انفیکشیس پیرڈ آپ کس طرح سے اسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی علامتوں کے بارے میں علامتیں کیا ہو سکتی ہیں علامتوں میں سب سے پہلے جو ہے جو ہے وہ فیور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ریش اپیر ہوتا ہے آپ کی باڈی میں اس میں جو ہے نا ایک خاص قسم کے جو ہے وہ دانی نماز جو ہے وہ فنسیاں نکلتی ہیں پہلے اسے ہم لوگ میکیوز کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پیپیوز فنسیوں کی شکل لے لیتا ہے اور آہستہ اس تک کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ویکنس ہو سکتی ہے گلہ خراب ہو سکتا ہے زکاہ میں ساری جو علامتیں جو ہیں اور آپ کی جسم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ خارش ہونا ہے یہ ساری علامتیں جو ہے یہ چکن باکس میں ہوتی ہیں اب آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں جو infectious period ہے یعنی وہ کونسا وقت ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اردگرد جو ہے اگر کوئی بچہ جو ہے یا کوئی بھی جو ہے اسے متاثر ہے تو آپ نے بچنا کب ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر کسی بندے کو جو ریش جو ہے کیونکہ اس کا جو infectious period ہوتا ہے وہ ریش نکلنے سے دو دن پہلے اور ریش نکلنے کے پانچ دن کے بعد کا ہوتا ہے تو اس time period میں آپ نے جو ہے کسی بھی جو ہے بندے سے بچنا ہے جس کو چکن پوک سے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ بہت کاملی جو سکول کو بچوں میں ہوتا ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کے بچوں کے جسم پر جو دانیں نکل ہوں گے جب وہ سوک چکے ہوں گے اس کے بعد ہی آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اس کے علاوہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک وائرل illness ہے اور وائرس جو ہے وہ اپنا خاص time و اپنا time period لے کر ہی جو ہے یہ ختم ہوتا ہے اور اس میں ہم نے supportive treatment دینا ہوتا ہے mostly جیسے کہ fever کی complaint ہے تو اس کے لیے ہم پیناڈول دے سکتے ہیں کھارش میں ہم لوگ جب وہ anti-estamines or kelamin lotion دے سکتے ہیں ہاں اب دھیان رکھا جائے کہ کچھ جو ہے patients ایسے ہوتے کہ جس میں fever بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں کہ ان کی فنسیوں میں جو ہے پس بن چکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریا آ چکا ہوتا ہے تو اس میں آپ انٹی بارٹکس بھی پسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھیان رکھا جائے کہ وازوکات جو لوگ جنگی کوتے مدافت بھی خاصوں پر وہ لوگ جو کہ ڈیابیٹکس ہیں جو کہ سٹیرویڈ لے رہے ہیں دمے کا شکار ہیں یا جب پریننل لیڈیز ہیں اگر ان کو یہ ریش نکل آئی ہے ان کو چکن پوکس ہو گئے تو اس میں پھر ہم نے انٹی وائرل ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سب کو سمجھ آئی ہوگی thank you so much